ہماری 22 سے زیادہ وہ ہمارے ساتھ ہیں نہیں تو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے نہیں تو آپ لوگ اتنی کوش نہیں کر لیں روک سکے تو روک لو تبدیلی آشکر ہے عمران خان رہے گا عمران خان رول کرے گا پاکستان پہ عمران خان پاکستان کو بچا رہے ہیں اور وہ بچائیں گے کھا پی کے آپ لوگ کھا گے ہیں میڈم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب پاکستان سے آخری امید ہے میڈم یہ پاکستان ہے کہا جو خان صاحب بچائیں گے جہن دوستوں آج میں آپ کے ساتھ پلیٹ فارم آف آل نیو چینل لاشٹ ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں پلیٹ فارم فور آل میرا ہی نیو چینل تھا جسے یوٹیوب کے دوارہ بارہ فروری دو ہزار اکیس کو ریموو کر دیا گیا ریموو اس وقت کیا گیا جب میں آپ لوگوں کے لیے بھرات اور چین کے بھی چائن نرمی پر ویڈیو کنٹینٹ اپ لوڈ کر رہا تھا چینل ریموو ہوتے ہی میں نے پانچ ہزار سے زیادہ سسکرائبر کھو دیئے دو سال سے ادھیک کی گئی محنت اور چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے گوگل ایڈز میں لگائے سارے روپے بھی کھو دیئے ایک نیو چینل پر تاریف اور آلوچنا دونوں ویڈیو اپ لوڈ کیے جاتے ہیں جب تک میں نے اپنے دیش کی سرکار اور اپنے دیش میں فیلی عبیوستہ پر ویڈیو کنٹینٹ اپ لوڈ کرتا رہا تب تک یوٹیوب نے کسی بھی طرح کا کوئی میل مجھے نہیں بھیجا لیکن جب میں نے اپنے پڑوسی ملکوں سے جڑے ویڈیو اپ لوڈ کرنے شروع کیے تو میرے چینل کو ریموو کر دیا گیا جائر سی بات ہے اس میں پڑوسی ملکوں کے لوگوں کو ویڈیو پسند نہیں آئی ہوگی ساتھ ہی اپنے دیش کے اندر بیٹھے گدداروں کو بھی ویڈیو پسند نہیں آئی ہوگی انہیں یہاں بات اچھی نہیں لگی ہوگی کہ سچ سامنے آ رہا ہے دوستوں بینہ کسی وارننگ میل کے دیئے بینہ یوٹیوب نے چینل ریموو کرنے کے بعد مجھے میل کیا کہ میں نے ان کی کمیونٹی گائی لائن کو توڑا ہے اور اسپیم میسیج اور وائلنس سے بھرے ویڈیو اپ لوڈ کیے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے جو بھی کنٹینٹ استعمال کیا وہ پہلے سے ہی پبلیکلی اپ لبد تھے اور جہاں تک رہا ہے اسپیم میسیج اور وائلنس سے بھرے ویڈیو کی تو آپ کو یوٹیوب پہ اتنے وائلنس اور سپیم میسیج ملیں گے کہ ان کا کوئی جواب نہیں ساتھی ساتھ ان کے فالورز لاکھوں اور ملین سنے ہوتے ہیں لیکن ان کا چینل ریموو نہ کر کے میرے چینل کو ریموو کر دیا جاتا ہے میں نے یوٹیوب کو میل کیا کہ آپ کو جو بھی سپیم میسیج یا وائلنس کنٹینٹ لگ رہا ہے آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں چینل کو ریسیٹ کر کے مجھے چینل واپس کر دیں لیکن یوٹیوب نے اسے نہیں منہ اور چینل کو ریموو بھی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے دوستوں میں نے اپنے پلیٹفارم فور آل نیو چینل کا لاشٹ ویڈیو آج آپ سے سیئر کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھے اس چینل پہ بھی ویسا ہی پیار اور ریسپانس دیں گے جیسا اپنے پلیٹفارم آف آل کو دیا تھا ساتھی ساتھ میں نے اس نے نیو چینل کا ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہے تاکہ اگر بھویس میں کبھی اس چینل کو بھی ریموو کر دیا جائے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہا ہوں آپ لوگ فیس بک پیج پہ بھی اس چینل کو ضرور فالو کریں موجود ہیں وسیم اکرم پلس وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی ایڈوائزر محترمہ نیلم ارشاد شیخ صاحبہ اخونزہ چٹانسہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور رانہ ارشدسہ پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کیسی ہیں آپ الحمدللہ ظاہر ہے میں اگر ایڈوائزر ہوتا تو مجھ پر بھی نہیں ایڈوائزر شکر اسی طرح سے محسوس سورا ہوتا میڈم کیسا لگ رہا ہے عوام کی چیخیں بلند مقابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی وہ جو کبھی بات کیا کرتے تھے عوامی مسیحائی کی وہ جو بلند بالا جو باتیں کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو ایسا ہو جائے گا میں آؤں گا تو بیسا ہو جائے گا گرین پاسپورٹ کی فرمت بحال کرنے کی باتیں کی جاتی تھی بہرون ملک سے لوگوں کو بلا کر کے نوکریاں دے رہے تھے صرف گورنر اور ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کو ملی یا پھر ابھی کچھ لوگوں کو ملی ہے جسٹس ریٹائر ڈزمت سعید صاحب کو ملی ہے اور کچھ اور لوگ رہ گئے ہیں جن کو نوازنا باقی ہے اب آپ کو تو بجلی بجلی تو چلو ٹھیک ہے آپ نے اپنی پریاریٹی بتا دی کہ بجلی سستی نہیں رکھ سکتا چاہے تم کچھ کر لو فرمائیے گا سارا گھر تو آپ بول دیتے ہیں کسی کے لیے بولنے کا ٹائم نہیں چھوڑتے ہیں یہی تو فن ہے اب ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے پی ایم صاحب نے جو بول دیا ہے کہ اب وہ مہنگائی اپنی وراست میں ان کو ملی اتنی کرپشن کو جو وراست ملنے لی تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہے کتنا ڈھائی سال کچھ نہیں ہے ستر سال کی کرپشن کیا ڈھائی سو سال اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کو تو رکھیں گا لیکن ہمارا بتا نہیں ہے ڈھائی سال میں ہم پارسلوں نے یہ خرید ہے امریکہ تو ویسے ہی رہ گیا ان کی جو حال ہے اکانوی جو ہماری ماشاءاللہ سے ریز ہو رہی ہے پوری دنیا آپ کی ذاتی ہماری ذاتی ہے تو ریز ٹیکس ٹائل کے بھی ہو رہی ہے مجھے بتائیں آہ ان کو تکلیف کیا ہے کہ یہ کہیں بھی عوام کی بات رہی ہے اعمال کی بات رہی ہے آہم ہماری تکلیف ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے کیسے وزیراعظم تو کہہ رہا ہے کہ بجلی سختی نہیں رکھ سکتا عوام ساری سمجھتی ہے بات نہیں کوئی نہیں سمجھتی بلکل سمجھتے ہیں اگر عوام سمجھنے والی ہے تو امران خان کے ساتھ 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 اگر عوام دو نمبر لوگوں کے ساتھ ہوتی تو اس وقت پاکستان میں بہت رہا ہے آپ اس کی بات ہے زیادہ تر دو نمبر تو ادھر بھی ہیں آپ سمجھ لیجیے دو نمبر ہو تین نمبر ہو آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے نا اچھا اس لیے ان کو ایڈوائزر بنا تو ایڈوائزر ہو سینیٹر ہو منسٹرز ہو کچھ بھی ہو یہ میوزیکل چیر آنے جانے والی چیز ہے اس کی کوئی اپنی گھمنڈ نے کرنا چاہے آپ جب سے آئیں تب سے زیادہ تر چیزیں جا ہی رہی ہیں خوشحالی پاکستان کی خوشحالی جا رہی ہے مجھے بتائیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ کرونا کے زمانے میں کرونا کے ہوتے میں ہماری ایکانومی کتنی ریز ہو رہی ہے آپ یہ احساس نہیں کرتے آپ کیا اخبار نہیں پڑھتے آپ دیکھتے نہیں کہ پاکستان میں جتنا اخبار پڑھتا ہوں نا خدا کی قسم اگر میں نے اس کی خبریں پیار کرنا شروع کر دی باتیں بولتے ہیں نا پوزیٹیو باتیں بتائیں پوزیٹیو یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا مطلب ہیر سٹائل اچھا ہوگیا ہوگا ان کی مثال کے طور پر پورتہ چھوار کی پورتہ چھوار کی پورتہ چھوار کی پورتہ چھوار کی نہیں نہیں ان کی ہنڈسوم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر مسائلیں یہاں پر وہ ایک ورڈ کپ ہمارے اب تک گلے پڑا ہوگا ہے میں یہ پوچھنا چاہا رہا تھا کہ ان کی زیادہ بیوٹی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ یہ عجیب استدلال کر کے وزید کسی ایک وزیر کو بے روزگار کر کے ملکی قرضیں سمالے جا سکتے تھے کم بھی تو ہوتی ہے نا بجلی جب آتی ہے کب ہوتی ہیں پیٹرل بھی تو کم ہوا نا اب دیکھیں صرف پندرہ دن میں بیس دن میں آپ نے دو مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بڑا دی اس سے پتہ نہیں سلتا کہ پاکستان کیسے چلائیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ آپ نے جنرل نولیج کا اچھا سوال پوچھتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ساری سستی ہر چیز سستی ہو جائے گی لوٹا ہوا پیس آپ کو ایسی دے دوں آپ کی بات پر آپ حکومت میں آپ ان سے ملے ہوئے ہیں آپ حکومت میں آپ لفافہ ہیں عامد کر دیجئے میں تو کہتا ہوں اب اندادہ چٹان صاحب سر بحث طویل ہو گئی تھی یہ مجھے بتائی گا یہ پہلی حکومت ہے جو شروع دن سے بے بس ہے اور آخری دن تک میرے خیال ہے یہ بے بسی کا یہی گیت گاتے رہیں گے ہر بات کا جواب ان کے پاس یہ کہ عاصف علی زرداری ڈاکو اور نواز شریف مازاللہ چور تھا مجھے نہیں بتا کہ وہ تھے یا نہیں تھے لیکن اگر وہ تھے تو اب تک سزا کسی کو کیوں نہیں ہوئی تمام تر جرائن کی سزا صرف عوام کو کیوں مل رہی ہے کبھی بجلی اور کبھی گیس کی کبھی پٹرول کی قیمتیں اضافہ کی جا رہی ہے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ پہلا حکومت نہیں ہے کہ بے بس ہے ہر کٹکتلی حکومت جو ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے چاہے وہ شوکت عزیز کا تھا یا کسی اور کا تھا یا یہ موجودہ کا موجودہ ہے یہ ہمیشہ بے بس ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ کرپشن والی بات تو میں سمجھتا ہو کہ اب میں اس میں کیا کہو یہ کہو کہ بہت شرم والی بات ہے کہ تین سال حکومت میں رہتی ہوئی ہے جن لوگوں پہ الزامات لگائے تھے وہ سارے عدالتوں سے زمانتوں پہ نکلے اور ان کو زمانتیں دیتے ہوئے قطع جو عدالتوں نے اس کے ساتھ تالفاز لکھی کہ یہ نیپ کا ادارہ اور نیپ کے ادارے پہ جو ابھی برطانیہ کا جو پیس لائے چکا ہے براڈشیوڈ میں یہ تو اس کے لیے ایک جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ادارہ کس کام کے لیے بنا ہے تو کیکہ ابھی تک اگر آپ نے کسی کو سزا دیئے تو پھر آپ اس کو چھوڑ کر سکتے لیکن آپ پہ جو الزامات ہے اس کا بھی آپ دے دے آپ پہ جو بی آرٹی کا ہے پارٹی پنڈنگ کیس کا ہے جس کو چھ سال سے آپ اس سے باغ رہی ہیں باکہ علی مباجی کے کیسز ہے پیٹرول کے کیسز ہے ہر مہینے میگا سکینڈلز کبھی گیس میں آ جاتے ہیں کبھی ان چیزوں میں آ جاتے ہیں ہم تو ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ایک رات میں بیلڈنگ نہیں بنتے ہیں آپ جو دعوی کر رہے ہیں کہ سو دنوں میں ہم یہ سب کر لیں گے میں اپنے بہر کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے لیے ٹائم چاہیے لیکن اگر بیلڈنگ آپ بناتے تو پہلے بنیادی کو دیں گے پھر دیوار کڑا کریں گے ابھی یہ تین سالوں میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے وہ قوم کو بتائے پچاس لاکھ گروں کا وعدہ تھا پچاس لاکھ گروں میں کتنے لاکھ گر بن گئے یہ تین سال میں اور آپ نے ان کے حوالے کر دی ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا آپ بتائے ایک کروڑ نوکریوں میں کتنے لوگوں کو نوکریہ ملے پروٹوکول نہ لینے کا وعدہ تھا آپ پروٹوکول کے حالات قوم کو بتائے کہ کیا ہے درست ہے اپنی دورنا چھٹان ساں وگر آپ تروں سا توقع فرمائے کہ میں رانا افشت صاحب کی جانہی بانا چاہتا ہوں بلکل ٹھیک ہے میں اسی بات کو آگے لے کر کی جانا چاہ رہا ہوں رانا ارشت صاحب صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی تین سال ہو گئی تو تین سال کاری صاحب ہے چھٹان ساں تھوڑا ساگر آپ توقع فرمائے تو رانا ارشت صاحب سے گفتگو کا شوق پورا کرلوں رانا ارشت صاحب جناب امن وزیراعظم صاحب کا یہ کیٹیگورک آنسر غریب طبقے کے اوپر بجلی بن کر کی نہیں گرا ہوگا کہ بجلی کم نہیں کر سکتے چاہے کچھ ہو جائے سر بجلی کم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پیٹرول نہیں کم کر سکتے یہ بھی چلو مان لیا کہیں کوئی ریلیف تو میرا خیال ہے دیا جا سکتا تھا جو دینا بنتا بھی تھا لیکن یہ بیان باق کر کے ایک غریب آدمی کو یہ بتا دینا کہ میری ترجیح کچھ اور ہے اور تمہاری ضروریات کچھ اور ہیں درجی نہیں ہے کچھ اور فرمائی ہے میڈم تھوڑا سا میری مجبوری سمجھئے ورنہ پھر پورا شو آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا اور یہ بہت ڈیمیج کر رہے گا تھوڑا سا توقف جی رانہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نول عارفین صاحب میں آپ کی فہم و فراسط پر آپ کو دع دیتا ہوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران عامد خان نیازی صاحب جن کو خود ٹی وی دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اور فرمان عمران خان نیازی افرام میاں والی کا ہے کول کہ جب ڈالر ایک رپے مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے تو میرے بھائی ڈالر کو آپ ایک سو آٹھ رپے سے ایک سو اٹھ سٹھ رپے تک لے گئے تو سو می پوائنٹ ہے کہ آج کا وزیر اعظم جو ڈالر مہنگا کر رہا ہے وہ چور نہیں وہ ڈاکوں کا سرگنا ہے اور اگر نہیں تو یہ بھی آپ اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر دیں اور اس کے بعد میں عرض کروں گا دیڑ ماں میں تین دفعہ پٹرول مہنگا ہوا سب سے زیادہ مٹی کا تیل مہنگا ہوا جس جگہ پر بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے غریب کا بچہ اپنے ماں اور باپ کو روٹی کا نوالہ مٹی کے تیل پر وہ ہنڈیا اور روٹی پکا کے دیتا ہے وہ مہنگا کر دیا اور بادشاہ سلامت کو اپنے کول کے مطابق کے سکون قبر میں ہی آتا ہے اور پھر فرمان تھا کہ میں رلاؤں گا تو آج بائیس کروڑ عوام رو رہے ہیں میرے بھائی بیس دن میں چار دفعہ بجلی مہنگی ہوئی ایک رپیہ چھتیس پیسے بجلی مہنگی ہوئی دو ہفتے پہلے اٹھانہ رپیہ یونٹ بجلی مہنگی ہوئی اس کے بعد ایک رپیہ چھے پیسے بجلی مہنگی ہوئی اور بادشاہ سلامت کو سکون نہیں آیا سولہ جنوری کو پٹرول مہنگا کر کے انہوں نے جناب کہا کہ اب بجلی دو رپیہ مہنگی ہوگی اور یہ دو سو ارب کا نیاں ڈاکہ مارنے والے کوئی اور نہیں عمران خان نیازی صاحب اور ان کا نلائک ٹولا ہمیں درس دینے والے بتا دیں کہ اب وہ گردچی کردہ کتنا ہو گیا بادشاہ سلامت چوئی سو ارب ہو گیا لوٹ کے کھا گئے آپ بھئی ایل این جی کی ایگریمنٹ کس نے کرنے تھے عوام رو رہی ہے آج صبح گیس نہیں ہوتی گھر میں بچوں کے لیے یا گھر میں روٹی پکانے کے لیے اور نماز اشاہ کے بعد پھر گیس گیس ہو جاتی ہے سر تھوڑا سا توقف گیس پہنے والے کاؤن ہیں سر تھوڑا سا توقف یہ کہ میرا گلہ سرا گربلیشن کر رہا ہے ایک سو پائی سرب کا چلکہ مارا آج ہم پریشان ہیں آج ہم پریشان ہیں کہ بجلی مہنگی پٹرول مہنگا سر تھوڑا سا توقف فرمائی انہوں نے کہا کہ گیس نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بجلی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اقتدار میں جب تک آپ لوگ نہیں آئے تھے جب تک وہ بابا پی ٹی آئی کا اتیہ کردہ کنٹینر لے کر کے اور خان صاحب اس پر لال گلابی باتیں کرتے پھرتے تھے اور ہمیں جھوٹے خواب دکھا رہے تھے اس وقت تو یہ صفاقی آپ لوگوں کی نہیں تھی اس وقت تو گھر کے بند دروازوں کے پیچھے بھی ادھاکاریاں کرتے نہیں تکتے تھے عوامی مسیحائی کا ناٹک کرتے نہیں تکتے تھے لیکن اب یہ جو صفاقی آپ لوگوں کے اندر آگئی ہے یہ گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا دیا ہوا میرے خیال ہے سریعہ گر آگئی ہے آپ کو پتا ہے میں بھی تو کوئی فرنکاری کرنے آنے یہ گردن کا سریعہ آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت توڑتا کیسے تھوڑا سا توقف یہ سارا ہکڑی یہ سارا راؤنیت یہ سب نکل جاتا ہے تم سے پہلے بھی ایک شخص جو یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا حبیب جالب نے کہا تھا جنرل زیاؤلہ کے لیے بدترین آمر بدترین ڈکٹیٹر اور وہ ایک پیج پہ نہیں تھا وہ خود ایک کتاب تھا سمجھ رہی ہے آپ کہ کہاں جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کا غرور کہاں لے کر کے جائے گا آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں کھڑی ہیں آپ اسمان سے فرشتے لا دیں وہ رکھ لیتے ہیں اچھا آپ نے کنٹینر پر تو نہیں کہا تھا کہ ہم دو نمبر لوگوں کو حکومت میں لے کر کے آئیں گے وہاں تو آپ کہتے تھے کہ ہمارے پوری ٹیم ہے آپ تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ آپ کے پاس دائی سوپے میں ٹوئیٹ کرنے والی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ہر جھوٹ کو صحیح ثابت کرتی ہے کوئی چھوٹ اے بھائی آپ پسیشن کی باتی کر رہے ہیں آپ ہمارے تو میڈیا والے تو سچ بولتے ہیں ہمارے میڈیا والے تو اتنی خبریں نہیں دیتے تھے پہلے آپ مجھے چلا کر کے آپ پوسیشن کی طرف بھیج رہی ہیں بلکل آپ آپ میڈیم کے ساتھ مل گیا ہے جو ٹوٹنے والی یعنی اینی مومنٹ ٹوٹنے والی ہے اوکے آپ کے ارے بھائی عبام ہمارے ساتھ ہیں آپ آزما کی دیکھ لیا ہے گلی گلی کچھے کچھے کہ تھکے کھا لیا آپ کو کوئی ساتھ دیا آپ کا کوئی ساتھ دکھ لیا آپ کے ساتھ مجھے بتائیں ہماری بائیس دو سے زیادہ وہ ہم ہمارے ساتھ ہیں نہیں تو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے نظر آتا ہے نہیں تو آپ لوگ کتنی کوش نکر لیں روک سکے تو روک لو تبدیلی آشکی ہے عمران خان رہے گا عمران خان رول کرے گا پاکستان پر عمران خان پاکستان کو بچا رہے ہیں اور وہ بچائیں گے کھا پی کے آپ لوگ کھا گے ہیں لے آو آپ پاکستان پاکستان آپ کو کچھ نہیں پتا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کو کچھ نہیں پھانے میڈم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب پاکستان بچائیں گے عمران خان صاحب پاکستان سے آخری امید ہے میڈم یہ پاکستان ہے کہاں جو خان صاحب بچائیں گے ہے نظر آرہ کاری دنیا کو نہیں تو اس کا کلین بولڈ ہو گئی ہے میڈم ناظرین اسے کے ساتھ یہ پروگرام ختم موسیقی